بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو اردہ سامس پیالو جی دیر سوڈنٹس سوڈنٹس ام گنگ تو ٹیچو موسٹ ریکویسٹڈ ٹاپک ایولوشن آف ویٹی بریٹ ہارٹ بیسیکلی اس ٹاپک کے اندر ہم نے کس طرح سے ہارٹ جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے اور وہ ہی کہنے سیمپل ہارٹ سے ایک کمپلیکس ہارٹ بننے کی جو سارے کا سارا پروسیجر ہے جو سارے کے سارے سٹیپس ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ہم جب بھی ایولوشن کی بات کرتے ہیں اور اسپیشلی جب بھی ہم ویٹی بریٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو آرگنیزم ہے وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے فش آتا ہے کیونکہ اس کے اندر موسٹ سمپلیسٹ اور وہی کہن سے سمپلر فارم جو ہے وہ کس کے اندر پائی جاتی ہے فش کے اندر اور فش کے بعد جو ہے ایولوشن میں جو دوسرا سٹیپ آتا ہے وہ کس کا آتا ہے ایمفیبینز کا ہم کہتے ہیں کہ جو ایمفیبینز ہیں یہ اس سے کیا ہوتے ہیں تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں موسٹ ایوالو ہیں اس کے بعد آنے والے ہیں بیسیکلی فشیز جو ہیں یہ سب کی انسیسٹر ہیں سو ایٹس میین کہ فش سے آگے جو آف سپرنگ آئی ہیں وہ کون سے آپ کے پاس ایمفیبینز ہیں اور ایمفیبینز ایولو ہوئے ہیں کس سے فش سے اور اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں ریپٹائلز اور ریپٹائلز جو ہیں ان میں مور کمپلیکسٹی ہوگی اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں میاملز تو اس طرح سے جو ہے ہم نے بھی پڑھنا ہے اپنی لیکچرز کے اندر کہ سب سے پہلے ہم فش کے ہارٹ کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم ایمفیبین کے ہارٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اسی طرح سے ریپٹائلز کے ہارٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور جس میں ہیومن ہارٹ ہے وہ میں لیکچرز ریکارڈ کر کے چیپٹر نمبر فورٹین کی پلی لسٹ کے اندر پڑھا ہوا ہے چونکہ پچھلے سال سمارٹس لے بستا تو میں نے یہ ٹاپک جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ایکسکلوڈڈ تھا تو اب چونکہ یہ ٹاپک ایکسٹینسیو اتنا لیندھی تو نہیں ہے لیکن اس میں ترمنالوجیز بہت زیادہ ہیں کنسپٹس بہت زیادہ ہیں تو اس میں جیسے میں نے اس ٹاپک کو تین مین ٹاپک کے اندر فردر ڈیوائیڈ کیا ہے وہ کون سا ہیں ایک فش کا ہم پڑھ لیں گے آج کے لیکچر کے اندر اسی طرح سے ایمفیبیانز دین ریپٹائلز میمل کا آلڑی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے تو پھر میں ان تینوں کو کمپائل کر کے جیسے چک ایمفیو ڈیوائیڈ والی ویڈیو ہے اس کی طرح کمپائل کر کے ایک جو لیندھی ہے فل لیندھ جو ہے ویڈیو وہ بنا دوں گا انشاءاللہ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جو ہارٹ ہوتا ہے فش کا یہ کس طرح سے ہوتا ہے یا فش کے اندر سرکولیشن کیسے ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ فش کے اندر جو ہے وہ سرکولیشن ہوتی ہے سنگل سرکٹ سنگل سرکٹ کا نام ہم دیتے ہیں یہ ڈبل سرکٹ کیا ہوتا ہے اور سنگل سرکٹ کیا ہوتا ہے جو ڈبل سرکٹ ہم نے پڑھا تھا ہیومنز کے اندر لیکن آج ہم پڑھیں گے سنگل سرکٹ سرکولیشن اس کا مطلب کیا ہے مثال کے دور پر یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ فش بنی پڑی ہے اور یہ فش کی جو ہے وہ باڈی ہے سو اٹس مین کہ یہ فش کی کیا ہے باڈی اور باڈی میں ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ آپ آکسیجنیٹڈ بلڈ جو کہ آپ کو ریڈ سے نظر آ رہا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیپلریز ہیں یہاں پر یہ جو اس کو لے کر آ رہی ہیں یہ آرٹریز لے کر آ رہی ہیں اور آرٹریز ڈیوائیڈ ہو کر کیپلریز بناتی ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے تو اسی طرح سے پھر یہ کیپلریز اکٹھی ہو کر کیا بنا رہی ہیں وینز بنا رہی ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا بناتی ہیں وینز تو یہ کیا ہے آپ کے پاس آرٹری تو جو بلڈ ہے وہ کہاں سے آرٹریز سے کیپلریز کے پاس اور کیپلریز سے پھر کتر جائے گا وینز کے پاس اور اسی جگہ پر کیا ہوگا گیسیس ایکسچینج ہوگا اٹس میل کہ جو آکسیجن ہے وہ یہاں سے کیا کر لی جاتی ہے لیبریٹ آؤٹ کر لی جاتی ہے آکسیجن کو یوٹیلائز کر دیا جاتا اور اس کے ریزلٹ میں باڈی کیا کرتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ ان کیپلریز کے تھروں بلڈ کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے اب وین جو ہیں یہی بجائے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جو ہے وہ کیری آن کرتی ہیں اور وہی کہیں ایسا بلڈ جس کے اندر کیا موجود ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ موجود ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چل گئے کیونکہ جو باڈی کے جو مسلز ہوں گے جو باڈی کے سیلز ہیں وہ آکسیجن کو یوٹیلائز کر لیتے اور ان ریٹرن ریسپیریشن کے تھروں کاربن ڈائی اکسائیڈ کو دوبارہ سے بلڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اب جی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک وین لے کر آ رہی ہے بلڈ یہ کس کے پاس لے کر جائے گی ہارٹ کے پاس اب ہارٹ جو ہے اس کے مختلف چیمبر ہیں جو پہلا چیمبر ہے this is called sinus venosus sinus کس کو بولتے ہیں ایک ایمپٹی جگہ کو بولتے ہیں ایمپٹی اور we can say cavity کو بولتے ہیں sinus venosus اس کا مطلب ہے جو وین سے مل کر بنا ہوا ہے جو وین سے آنے والے بلڈ کو ایک دفعہ کیا کرتا ہے collect کرتا ہے this is called sinus venosus اور اس sinus venosus میں ایک valve لگا ہوا ہے جو کے آگے open ہوتا ہے کس کے اندر atrium کے اندر یہ آپ کے پاس کیا ہے atrium ہے atrium of fish heart اور یہ جو atrium ہے then یہ کس کے اندر open ہوگا یہ atrium آگے جا کے ایک muscular ایک heavy قسم کا muscular جو ہے وہ چیمبر جس کو ہم کیا بولتے ہیں ventricle بولتے ہیں اس کے اندر جا کے یہ open ہوگا تو یہ muscular ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے یہ کس کے اندر یا open ہوتا ہے next یہ next open ہوتا ہے جی آپ کے پاس ایک اس طرح سے conus arteriosus اور bulbus arteriosus this is called conus arteriosus اب یہ کیا ہے یہ proximal end ہے proximal بولتے ہیں پہلے والا proximal end of iota یہ next جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی this is called iota اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گلز نے oxygen جو ہے وہ دینی ہے اور in britain یہاں سے کیا نکال لی جاتی ہے carbon dioxide جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ arrow کے direction opposite ہو چکی ہیں دونوں مطلب کے same process ہو رہا ہے لیکن یہاں پر oxygen کو utilize کیا جا رہا ہے carbon dioxide کو دیا جا رہا ہے سو اسی طرح سے یہاں پر oxygen کو in کیا جا رہا ہے اور carbon dioxide کو out of the body کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ جو اس کو جو گل سے ایک آئیوٹا نکلتا ہے ایک بڑی نالی نکلتی ہے this is called dorsal آئیوٹا dorsal آئیوٹا جو ہے یہ کیا کرتا ہے اس oxygenated blood کو کدھر لے کر جاتا ہے toward the body لے کر جاتا ہے تو اب آپ sequence اس کا ذرا دیکھیں کہ body سے deoxygenated blood آیا جو کہ sinus venosus کے پاس آیا sinus venosus سے وہ کدھر گیا atrium کے پاس گیا atrium سے پھر وہ کدھر جائے گا ventricle کے پاس جائے گا اور ventricle جو ہے وہ اس کو conus arteriosus اور bulbus arteriosus proximal end پہلے والا end کس کا آئیوٹا کا اس کے اندر ڈالے گا اور پھر اس کے مدد سے deoxygenated blood کدھر چلا جائے گا lungs کی طرف جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک pathway ہے اس pathway میں دیکھیں ایک ہی circuit بن رہا ہے like blood ادھر سے آیا یہاں اور یہاں سے دوبارہ پھر کدھر چلا گیا واپس چلا گیا اور in this result یہاں پر جو blood heart کو دیا جا رہا ہے وہ کونس ہے simple وہ deoxygenated blood ہے ایسا blood جس میں carbon dioxide کی concentration زیادہ اور oxygen کی concentration کم ہے وہ آپ کے پاس کس کو دیا جا رہا ہے heart کو دیا جا رہا ہے deoxygenated blood in the form of fish or in the case of fish deoxygenated blood is received by the heart only deoxygenated blood یہ کبھی بھی oxygenated blood جو ہے اس کو receive نہیں کرتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ heart کے بھی muscle ہیں cardiac muscle بھی ہیں تو cardiac muscles کو بھی oxygen چاہیے تو یہاں پر ہیسی کون سی نالیاں ہیں جو heart جو ہوتا ہے fish کا اس کو oxygenated blood جو ہے وہ فرام کر رہی ہوتی ہیں میں اس کے لئے آپ کو hint دے دیتا ہوں پی ٹی بی کی بک میں جہاں پر یہ topic لکھا ہوا ہے اس کی last two lines جہاں پر fish کا ختم مطر next جو ہے amphibians start ہو جاتے ہیں وہاں پر اس کا answer ہے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور comment section کے اندر آپ نے لازمی answer دینا ہے کہ کس طرح سے heart کو جو ہے وہ oxygenated blood دیا جاتا ہے heart کو oxygenated blood دیا جاتا ہے اور in return heart سے deoxygenated blood جو ہے وہ لیا جاتا ہے ایسی کون سی وہ veins and arteries ہیں جو یہ کام کرنے میں help کرتی ہیں and i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ single circuit جو ہے وہ blood circulatory system کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے میرے 14 chapter میں سے human heart کا lecture سن رکھا ہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ پتا چل جائے گا کہ double circulatory double circuit circulatory system and single circuit circulatory system میں difference of vertebrate heart میں اس کا part number two heart of amphibian کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح سے جو fish ہے اس سے next جو ہے وہ heart develop ہوا ہے fish کے heart کے اندر کون کون سی modifications آئی ہیں کہ آپ کے پاس amphibian کا heart وہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی evolutionary changes آئی ہیں جس کے وجہ سے amphibian وہ fish کی نسبت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ effective ہیں زیادہ یہ energetic ہوتے ہیں ان کا circulatory system complex ہے as compared to fishes اس میں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ amphibian کا heart ہے پہلے تو میں بتاؤ کہ amphibians میں آتے کیا ہیں یہ جو آپ frog دیکھ رہے ہیں frog کس سے belong کرتا ہے کلاس amphibia سے belong کرتا ہے اور اس کے اندر جو heart ہے اس کے کتنے chamber ہیں اگر اس کے انوٹمی دیکھی جائے تو اس کے تین chamber ہیں three chamber heart موجود ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس دو auricles ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ventricle ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ three chamber heart بنتا ہے جیسے ہم نے fish کے اندر پڑا تھا single circuit circulatory system ہمیشہ blood heart de-oxygenated آتا ہے تو کیا یہاں پر amphibians کے اندر بھی ایسا ہی ہے کچھ heart de-oxygenated blood receive کرتا ہے تو یہاں پر answer ہوگا no یہاں پر چیمبر بنے ہیں یہ چیمبر بنانے کا مقصد ہی ہے کہ ایک طرف سے د-oxygenated blood لیا جائے اور ایک طرف سے oxygenated blood لیا جائے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک تو یہ amphibians ہیں ان کو oxygen capture کرنے کے لئے یہاں پر gills help کرتے ہیں چونکہ water کے اندر بھی رہتے ہیں you know and plus some کے اندر lungs develop ہو جاتے ہیں تو lungs and gills یہ help کرتے ہیں اور ساتھ یہ cutaneous respiration کرتے ہیں cutaneous کا مطلب کیا ہے کہ یہ skin کے ذریعے بھی کیا کرتے ہیں oxygen کو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ more evolved ہیں as compared to fishes اب 1 and number 2 یہ والا چیمبر یہ والا number 2 یہ آپ کے پاس کیا ہیں اور auricles ہیں ان auricles بھی بھی بھولا جاتے اور یہ چیمبر number 3 ہے اس کے بعد اس کے اندر کچھ موڈیفیکیشن ہوئی ہیں یہاں پر بھی کیا sinus venous موجود ہے یا پھر truncus arterios موجود ہے تو آپ آنسر ہونا چاہیے yes اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے یہ جو آپ کو blue سے نظر آ رہا یہ یہ blue سے اس کو دیان سے پہلے دیکھیں یہ blue سے جو ہے sinus venous ہے اب یہ کرتا کیا ہے بیسیکل اس نے جو blood ہے جو body کی طرف سے آ رہا ہے ڈی اکسیجنیٹی بلڈ ایک یہاں سے دوسرا یہاں سے یہ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ ہے ایسا بلڈ اس کے اندر کی concentration جو وہ زیادہ ہے اور یہ اوپر والی سائیڈ پر پری کیول کا نام دیتے ہیں اور یہ بیسیکل ہے سپیریئر وینہ کیوا ہے یعنی کہ اپر پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہاں سے یہ بلڈ کو کیا کر رہے ہیں اور سائینس وینوسیز کے اندر ڈال رہے ہیں اسی طرح سے یہ جو نیچے آپ کو نظر آرہا ہے انفیریئر وینہ کیوا اور اس کو کیا بولتے ہیں پوسٹ کیول کا نام دیتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے بلڈ کو لور پورشن سے جو وہ کلیکٹ کر کے سائینس وینوسیز کو دے دینا ہے اب سائینس وینوسیز جو ہے اس کے پاس دی اکسیجنیٹی بلڈ جو میں نے آپ کو آلیڈی بلو کے ساتھ منشن کیا دی اکسیجنیٹی بلڈ یہ یہ والی سائیڈ تو آپ کے پاس فل ہو گئی ہے اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کیا اس کے پاس آکسیجنیٹی بلڈ ہوتا ہے تو آپ کانسر ہونا چاہیے یس آکسیجنیٹی بلڈ جو کہاں سے آتا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر یہ بیسیکلی کیا ہے یہ جو گرین سے آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کو میں نے ریڈ کے ساتھ مینشن کر دیا ہے یہ کیا کرتی ہیں آکسیجن کیری بلڈ جو ہے اور آکسیجن کینٹیننگ بلڈ اس کو کیری کرتے ہیں یہ ہیں کہ آپ کے پاس گرین سے دیز آر پلمونری وینز یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں دیز آر دا پلمونری وینز ہیں یہ آپ کے پاس ان کا کام کیا ہے آکسیجن بلڈ کو رائٹ ایٹری ایٹریم کے اندر جو ہے وہ لے کر آنا دی اکسیجن بلڈ رائٹ ایٹریم میں سائنس وینوس ہو رہا ہے اور اسی طرح سے جو آکسیجن بلڈ ہے یہ لیفٹ ایٹریم کے اندر پلمونری وینز ان کے ذریعے یہاں پر یہ کلیکٹ ہو رہا ہے اب ایٹریم دونوں فل ہو گئے ہیں اب ایٹریم کیا کریں گے جب وہ کونٹریکٹ کریں گے تو سارے کا سارا بلڈ کدھر بلڈ اب وینٹریکل کے اندر آ چکا ہے اور اسی طرح سے بچو اس کے اندر جو تھا oxygenated oxygen containing blood وہ بھی وینٹریکل کے اندر آ چکا ہے اب یہ بلڈ کی کمپلیٹ مکسنگ ہوئی ہے this is کمپلیٹ مکسنگ کارپن ڈیکسائیڈ کنٹیننگ and oxygen کنٹیننگ بلڈ باڈی کی طرف کیسے بیجا جائے گا اس وینٹریکل سے اس جو آپ کو بلیک سے نظر آ رہا this is called truncus arteriose truncus arteriose اس کے اندر جو ہے وہ blood آئے گا اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے آئیوٹا بیسی کلی اب یہ trunk ہے آئیوٹک trunk کا نام دیتے ہیں پھر یہ branch آپ کے پاس آگئی اور ایک یہ branch آگئی ہے تو یہ دو branches ہیں اور پھر یہ آگے جا کر یہ آپ پاس نمبر 1 پر یہ والی جی اس طرح یہ جو نیچے ہے یہ آپ کے پاس systemic arc یہ body کی طرف لے کر جائے اور یہ cutaneous arc اب یہ جو ہیں تینوں اس سائٹ پر بھی موجود ہیں اور یہ سیم تینوں اس سائٹ پر موجود ہیں یہ آپ کے پاس carotid arc ہو جائے گی یہ آپ کے پاس systemic arc جو body کی طرف لے کر جائے اور end والی آپ کے پاس palmo cutaneous arc ہے یہ کدھر لے کر جائے گی blood کو مل سکے تو اس طرح سے اس کا flow ہوتا ہے کیسے ہوا کہ دی oxygenated blood کٹھا ہوا دونوں کی mixing ہوئی دی oxygenated جو ہے وہ right atrium سے آیا اور oxygenated blood left atrium سے آیا پھر اس کو semilunar valve کی مدد سے مضبوط پٹھے ہوتے ہیں جو مسل ہیں اس کے بہتے سٹرونگ ہوتے ہیں اس کی مدد سے یہ مکس blood کو truncus arterioses میں ڈال دیا گیا اور پھر اس سے in arc میں ڈیوائیڈ ہوتا ہوا body کے different parts کے اندر چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ circulation ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ سے ایک one line کے اندر لکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو blood ہوتا ہے وہ body کے اندر ہے اور وہ blood جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے ڈی oxygenated ایسا blood جس کے پاس carbon ڈائک سائیڈ زیادہ ہے یہ جی اکٹھا ہوتا سائنس وینوس سے یہ ڈی oxygenated blood کدھر جائے گا right auricle کے اندر right auricle اور right atrium کے اندر جائے گا ادھر سے یہ blood کدھر جاتا ہے ساتھ یہاں پر دوسرا پاتھ ہے جو جو کہ left والا ہے یہاں پر blood جو ہے وہ کدھر موجود ہے وہ موجود ہے جی lungs کے اندر سو pulmonary vane کے تھر یہ کدھر آئے گا آپ کے پاس left atrium کے اندر تو یہاں پر دونوں right atrium and left atrium کے اندر oxygenated and deoxygenated blood اب بھی separate ہے دونوں الگ الگ ہیں اور پھر اس blood کو کدھر بھیج دیا جاتا ہے دونوں کو بھیج دیا جاتا ہے جی ventricle کے اندر یہ بلکہ بھی یہ mixed ہے blood تو ہم green سے لی 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 this is called ventricle ventricle کے اندر آگیا ventricle سے یہ mixed blood کدھر جائے گا trunkus arterioses trunkus arterioses کے بعد یہ different arches ہوتی ہیں ان کے اندر یہ divide ہو جاتا جس میں آپ کے پاس carotid arc آجاتی ہے systemic arc آجاتی ہے pulmonary pulmonary cutaneous arc آجاتی ہے اس کے اندر پھر پوری body deliver دیا جاتا اور پھر دوبارہ سے body میں deoxygenated ہو کر دوبارہ سے body میں circulate کرتا د oxygenate ہو کر کدھر آئے گا وین اکیوہ کے پاس پاس آئے اور اس طرح سے یہ جو cycle ہے cardic cycle and plus circulation اس کو complete کرتا ہے فش کے اندر سیمپل ہم نے پڑھا تھا دی oxygenated blood receive کرتا یہاں پر آپ نے پڑھ لیا کہ oxygenated blood بھی receive کرتا ہے دونوں کو mix کرتا ہے mix کرنے کے بعد پھر mix کو پھینک دیا جاتا ہے اس پورے lecture میں جو میں نے آپ کو blue سے کر دکھا ہے یہ deoxygenated blood ہے جو red سے ہے یہ mixed blood ہوتا ہے so i hope red heart that is reptile اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ reptile کے اندر کس طرح سے blood کی circulation ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے evolve ہوئے ہیں amphibian heart سے یعنی amphibian کا heart ہے اس کے اندر کون کون modification آئی ہے کہ آپ کے پاس جو reptiles ہیں ان کا heart بنائے ہے تو یہ evolution ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم نے fish کے بارے میں پڑھا تھا simple heart تھا لیکن straight line کے اندر تھے اور heart کے پاس deoxygenated blood جاتا تھا اور اسی طرح سے جو heart ہے وہ oxygenated blood بھی receive کرتا تھا اور پھر body میں mix blood یعنی کہ ایک طرف سے oxygenated اور دوسری طرف سے deoxygenated اس کو mix کرتا تھا mix کر کے body کے اندر blood پھینک دیتا ہوتا تھا اسی طرح سے reptiles کے اندر آج ہم پڑھیں گے کہ کیا یہاں partially four chambered ہوتا ہے یا پھر یہ completely four chambered ہوتا ہے پہلے اس concept کو دیکھ لیں four chamber سے کیا مراد ہے آپ سمجھ لیں کہ چار خانے ہیں ایک چار خانے ہیں ایک دو تین چار four chambered ہو گیا اگر اس میں سے کسی ایک بھی دیوار تھوڑی سی یہ لائن اندر سے پڑھتے ہیں یہاں پر partial separation ہے دیکھیں ایک chamber یہ ہو گیا دوسرا chamber یہ ہو گیا تیسرا یہ چوتھا یہ لیکن یہ تیسرا اور چوتھا یہ ہاں سے completely اندر سپٹم ڈیویلپ نہیں ہوا پہلے ہم اس کے heart پارٹ سپٹم کا بھی نام دے گے یہ جو آپ کے پاس ہے left atrium اور left auricle اسی طرح سے یہ جو آپ کے پاس ہے left ventricle اور اسی طرح سے یہ آپ کے پاس جو میں نے show کیا ہوا ہے this is right ventricle and this is right auricle اور right atrium صحیح ہے اس طرح سے ہم نے اس کے heart کو کیا کر لیا ہے دیوائیڈ کر لیا کتنے parts کے اندر four main parts کے اندر دو auricles ہیں اور دو آپ کے پاس کیا ہیں ventricles ہیں تو یہاں پر اس کے اندر circulation کیسے ہوگی کیا اس میں بھی mix blood جائے گا تو ہم فردر اپنے lecture کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم start کرتے رائٹ ایٹریم سے رائٹ ایٹریم کے پاس جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے جی باڈی سے آتا ہے باڈی کے اندر کارپنڈ ایکسائیڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ باڈی کے جو ٹیشوز ہیں جو مسلز ہیں وہ اکسیجن کو یوز کر لیتے ہیں اور پھر ان ریٹرن وہ بلڈ کے اندر کارپنڈ ایکسائیڈ کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ دی اکسیجنیٹ بلڈ بلڈ سے ہمیشہ میں بناتا ہوں یہ کس کے پاس آرہا ہے جی رائٹ ایٹریم کے پاس آرہ ہے یہ رائٹ ایٹریم اس کو کہاں پاس کرے گا یہ پاس کرے گا رائٹ وینٹریکل کے اندر رائٹ وینٹریکل سے یہ اس کا ایک پرٹیکلر پورشن ہوتا ہے اس کے بالکل ٹاپ پر ایک جو ہے وہ موجود ہے آرٹری موجود ہے ایک بلڈ ویسل موجود ہے اور اس کی مدد سے اس نے کس کو دینا ہے جو بلڈ ہے موجود ہوگی یہاں پر جو ادھر سے جا رہا ہے وہ کاربن ڈائی ایک سائیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاربن ڈائیک سائیڈ کو باہر نکال دیا گیا اور اوکسی جن کو انٹیک کر لیا گیا اور اس کو بلڈ کے اندر شامل کر دیا گیا اب یہ بلڈ جو ہے یہ کدھر جا رہا ہے آپ کے پاس left atrium کے اندر left atrium اس کو پھر کدھر بیجتا ہے left ventricle کے پاس اب دیکھیں left ventricle میں ایک چیمبر ہے کہ کہ آرٹری سم کہ آرٹری سم جو ہے یہ پورشن ہے یہ جب یہ کونٹریکٹ کرتا ہے تو یہ اس بلڈ کو ڈائریکٹ کرواتا ہے کس کی طرف یہ آپ کے پاس ایک فردر آرک ہے systemic آرک جوتی ہیں ایک آپ کے پاس left والی ہوگی اور ایک آپ کے پاس جوڑی ہوگی یہ دونوں بیس سے جڑی ہوتی ہیں ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بلڈ بلڈ وہ کس کو دی بلڈ کو تو اس طرح سے جب یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو اس طرح سے آگے نیچے ایسا ڈاؤن ہو کر یہ دوبارہ پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک پورشن کے اندر اور پھر اس کو پوری بلڈ کے اندر جو وہ دے دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے کیمیم آرٹری آسم سے کیا ہوتا ہے بلڈ کو کدھر بیجا جاتا ہے آگے آئوٹا کے اندر بیجا جاتا ہے تو یہاں سے دیکھیں جب بلڈ یہاں سے اس پورشن کے اندر آئے گا تو یہاں پر مکس آف بلڈ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اس بلڈ کے اندر کیا ہوگا آکسیجنیٹیڈ آن ڈی آکسیجنیٹیڈ جو ہے بلڈ وہ دونوں کے دونوں اس کے اندر موجود ہوں گے لیکن ایس کمپیر ٹو ایمفیبینز یہاں پر مکسنگ کم ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلو ڈاٹ زیرا کم ہے ریڈ زیادہ ہیں جیسا کہ ہم نے ایمفیبینز کے اندر پڑا تھا کہ بلکل سارے کا سارا بلڈ مکس اپ ہو جاتا ہے تو یہاں پر سارا بلڈ مکس اپ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہی بلڈ جو اس کے اندر نکل کر ان نالیوں کے اندر جاتا ہے سیسٹیمک آر کو دیا جاتا ہے تا کہ پوری باڈ کو دے دیا جائے بلڈ تو یہ بلڈ جو ہوتا ہے یہ پارشلی مکس ہوتا ہے اور ہی ہوتا لیکن جب ہم اس سے آگے جاتے ہیں کروکو ڈائل کی طرف تو کروکو ڈائل جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ہارٹ فور چیمبر ہے اس طرح سے بلکل کہ اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہے جو بلڈ ہوتا ہے وہ کدھر سے آتا ہے باڈی کی طرف سے آتا ہے ہمیشہ کی طرح دیکھ لیں آپ باڈی سے بلڈ آتا ہے دی اوکسیجنیٹڈ اس کے اندر یہ دی اوکسیجنیٹڈ بلڈ کدھر آیا جی رائٹ ایٹریم رائٹ ایٹریم سے یہ کس کے پاس آیا رائٹ وینٹریکل رائٹ وینٹریکل سے یہ پلمنری آرٹری کے تھو کدھر گیا لنگ سے آکسیجنیٹڈ ہو کر آکسیجنیٹڈ ہو کر یہ کدھر آیا جی لیفٹ ایٹریم کے اندر لیفٹ ایٹریم نے اس کو کس کے پاس بیجا لیفٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل سے پھر یہ کدھر دے دیا جاتا ہے اور باڈی کیا کرتی ہے کاربن ڈائک سائیڈ کو نکال دیتی ہے اور اس میں سے آکسیجن کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے جس طرح سی میں ایکسرسائز کر رہا ہوں تو اس دوران میری آکسیجن یوز ہو کے ایٹی پی بن رہی ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہاں پہ جب بھی گلائکول پڑھتے ہیں گلائکول آس کے بات جب میٹو کون ریا کے اندر کر کر تا ہے تو وہاں پر اس آکسیجن کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے آپ ایٹی پی ایڈ پی ایچ بغیرہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں جب آپ جو کرب سائی پڑھتے تو سائی 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 کے اندر ہوتی پھر اس کو باہر نکال نا لازمی ہوتا ہے تو بلڈ سے کرب ایک سائی بلڈ میں دی دی جاتی ہے اور وہاں سے اکسیجن جو ہے اس کو استعمال کر لیتے یہی آپ کے پاس کہلاتا ہے دبل سرکٹ سرکولیشن اور یہی سیم برڈز کے اندر ہوتا ہے یہی سیم ہارٹ جو ہے ہیومنز کے پاس ہے اس سے جو سارا پورشن ہے وہ آل ریڈی لاز ٹائم میں نے جو تھا سمارٹ سلیبس اس میں میں وہ کور کروا دیا تھا تو اب میں اس کی پلی لسٹ بنا دوں گا جس میں یہ آپ کو سارے کا سارا لیکچر جو ہے وہ مل جائے گا سٹے کنیکٹ تھینک یو اللہ حافظ